الحمد للہ رب العالمين والعاقبت للمبتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید الشیطان ان یوکی بینکم الاداوت والبغدائی فی الخمری والمیسری ویسدکم ان ذکر اللہ وان الصلاة فہل انتم منتہون صدق اللہ لزیم وصدق رسوله النبی الكریم ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایہا اللزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ السلام علیکہ یا سید یا نبی اللہ وعلالکہ واسحابکہ یا سید یا حبیب اللہ اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم والہی وبارک وسلم تمام تعریف اللہ تعالی جل جلالہ کے لیے ہر قسم کے درود و سلام نبی رحمت سید آلم نور مجسم آقا اکل ختم رسول دانہ سبل احمد مجتبا جناب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذاتے والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی صورت المائدہ آیت نمبر 91 اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انما یرید شیطان بے شک شیطان چاہتا ہے این یوکی ابینکم الاداوت والبغدا کہ وہ تمہارے درمیان عداوت اور بغز پیدا کر دے اس کی یہ خواہش ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے بیچ دشمنی عداوت اور بغز پیدا کر دے پھر وہ کیا کرتا ہے پھر وہ بطور ہتھیار دو آلے استعمال کرتا ہے دو چیزیں بطور ہتھیار کے استعمال کرتا ہے وہ کون سی فرمایا ایک شراب اور دوسرا جوہ شراب اور جوہ کے سبب سے وہ تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی یہ اللہ کا قرآن ہے اور بندہ مومن کے دل پر جو چیز سب سے زیادہ اثر کرتی ہے وہ اس کے رب کا کلام پاک ہے فرمایا شیطان کی یہ خواہش ہے کہ تمہارے بیچ دشمنی عداوت ڈال دے کس سبب سے شراب اور جوہ کے سبب سے ایک تو یہ چاہتا ہے کہ شراب تم پیو جوہ کھیلو تو تمہارے بیچ دشمنی ہو جائے اور دوسرا اشارت فرمایا وَيَسُدَّكُمْ پینے والا نا حقوق اللہ ادا کر سکتا ہے اور نا حقوق اللہ ادا کر سکتا ہے فارغ ہو جاتا ہے اور پھر قرآن مجید نے جو دستق دی ہے نا دلوں پر وہ بڑی انوکھی ہے یہ دونوں باتیں بیان کر کے میرے رب نے سوال پوچھا اپنے بندوں سے ارشاد فرمایا اللہ قریب نے دونوں باتیں بیان کرنے کے بعد اور سوال کا انداز بڑا نوکہ ہے فرمایا فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَحُونَ تو کیا تم باز آگئے ہو ارشاد فرمایا کیا تم کبھی آپ ان لفظوں کا حسن سمجھیں قرآن مجید کے ان الفاظ کی جہرائی کو سمجھیں فرمایا تمہیں بتایا ہے کہ شراب پینے والا جوہ کھیلنے والا نہ حقوق اللہ بعد ادا کر سکتا ہے نہ حقوق اللہ ادا کر سکتا فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَحُونَ تو کیا پھر لوگ باز آگئے ہیں چھوڑ دیئے ہیں لوگوں نے یہ کام یہ سوال ہے اور اس آیت کو رب کریم نے سوال پر ختم فرمایا کیا تم باز آئے چھوڑ دیا تم نے میرے عزیزو قرآن مجید نے خمر کہا ہے شراب کو عرب کے لوگ خمر کہتے ہیں خمار کہتے ہیں عورت جب کوئی چیز اوڑ لیتی تھی نا چہرے پہ تو اس کو خمار کہتے تھے خمر کا معنی ہے جو چیز ڈھاپ لیتی ہے اوڑی جاتی ہے تو شراب کو خمر کیوں کہا گیا اس لیے کہ یہ عقل کو ڈھاپ لیتی ہے انسان کے پاس ایمان کے بعد جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے وہ عقل ہوتی ہے شعور جو آدمی اب نارمل ہوتا ہے نا بیچارہ اس کی کوئی زندگی نہیں ہوتی پندرہ پندرہ سال کا اب نارمل بچہ امہ پیمپر لگاتی ہے نا اسے کھانے کی ہوش ہے نا پینے کی روڑیوں پہ لوگ بیٹھیں اس لیے کہ اس کے پاس حسن ہے طاقت ہے جوانی ہے پر عقل تو عقل اتنی بڑی نعمت تو شراب نشا یہ عقل کو معاف کرتا ہے جس قوم کے اندر نشا آم ہو جائے یا جس قوم کے دشمن اس قوم میں نشا آم کرنے میں کامیاب ہو جائیں یوں سمجھ لو کہ اس نے ان کی عقلوں کو معاف کر دیا ان کے مزاج ان کی عقلیں ان کا شعور چھین لیا گیا جو نشے کے عادی ہو گئے اور ہمارے ہاں تو اب دلیلیں بڑی دی جاتی ہیں لوگ پوچھتے ہیں کہتے ہیں شراب کا جکر قرآن پاک میں آیا چرس کا نہیں آیا فیم کا نہیں آیا دلیلیں ہیں نا جناب تو ہم تو شراب نہیں پیتے ماز اللہ ہم تو دوسرے نشے کرتے ہیں تو اس کا تو خمر تو شراب کو کہتے ہیں تو سن لو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ لانے والی چیز خمر ہے شراب ہے ہر نشہ لانے والی چیز وہ شراب ہے اور شراب حرام ہے یہ حضور نے وضاحت کر دی اس کی کل کو جتنی مرضی کس میں بن جائیں ہم گولی کہتے تھے بچے ٹیبلٹ کہتے ہیں تو نام تو ایک ہی ہے نا نام بدل گیا ہے چیز ہے شراب ہے نشہ لوگ اب نام بدل بدل کے آئے سکون آور دوائی لوگ کہتے ہیں سکون آور دوائی تو بیمار کی حد تک تو بعض جگہ پہ فتوہ ہے لیکن عام لوگ نشہ کرتے ہیں یہ بات جب میں کرتا ہوں تو میرے دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے روزنا میں ایکسپریس نے اداریہ لکھا خبر نے اداریہ یعنی قومی سطح پر ایک اخبار نے اکتجیہ دیا انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ستر لاکھ لوگ نشہ کرتے ہیں کتنے بول کے بتائیں ستر لاکھ یار ستر سو بھی بڑے ہوتے ہیں اور میں یہ بات کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں پنکہ چل رہا ہے ہم کاش یہ بات بیان کرنے سے پہلے میں پلٹ کر ملت کی طرف نظر ڈالوں کہ یہ وہ پاکستان ہے جو کلمے کے نام پہ حاصل کیا گیا اور بھائی ستر لاکھ پاکستانی اور آپ کا قومی اخبار یہ کہتا ہے کہ ان نشہ کرنے والوں کی عمریں زیادہ تر پتہ کتنی ہیں دس سال سے چالیس سال تُو دہشتگردی کو رو رہا ہے اور تیری نوجوان نسل کا سارے کا سارا دماغ ماہوف کر دیا نشے پہ لگا کے دس سال سے چالیس سال کے لوگ نشہ کرتے ہیں اور حد ہو گئی انہوں لکھا ہے کہ اس میں بڑوں کی عمل شیطان شراب گندی چیز اور شیطان کا عمل ہے گندہ جس کو قرآن نے گندہ کہا گند کہا جسے ستر لاکھ پاکستانیوں کی رگوں میں انڈیل دیا گیا اور فٹہ فٹ تلاشی لینے آ جاتے ہو مدارس کی فٹہ فٹ پڑو نا اکتوبر کے اخبار اور اب ذرا کلیشن کوفوں کا رکھ موڑو تم کہتے تھے مدرس سے دہشت گردی کی بات کرتے ہیں اور تمہیں پتا ہے کہ درود والے کون ہے برود والے کون یہ بھی تمہیں سارا پتا ہے لیکن تم دہشت گردی کی بات کرتے تھے پلٹ کے آؤ اور دیکھو تمہارے ملک کے قومی اخبار یہ کہتے ہیں کہ نشہ سب سے زیادہ یونیورسٹی میں ملتا ہے کالج میں ملتا ہے اور سرکاری اداروں میں ملتا ہے یہاں تو تم قوم کو یہ کہہ کہ خموش ہو گئے کہ یہ مدرس دہشت گردی کی پنیریاں ہیں تو وہ قوم کا جوان جس کی ماں نے زیور بیچ کر اسے روٹی کھاتی تھی اچار کے ساتھ اور اس نے بیٹا تمہیں دیا تھا کہ پنجاب یونیورسٹی میرے بیٹے کو کچھ بنا دے گی تو بچہ پانچ سال کے بعد ماں کو ملا ہے تو نشہی بنا ہوا کوئی والی وارس نہیں ان باتوں کا پوری دنیا اقوام مطیدہ بولتا ہے امریکہ بولتا ہے تو کہتا دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے دنیا سنو پوری دنیا میں قتل ڈاکا لوٹ مار زبردستی قتل سے اگر پوری دنیا میں روز آستن لوگ انتقال کرتے ہیں تو وہ انتالیس ہے پورے چالیس نہیں انتالیس لوگ روزانہ قتل سے ڈکیتی سے دہشت گردی سے بم بلاسٹ مرتے پوری دنیا میں اور نشے سے روزانہ سات سو آدمی مرتا تو بڑا خطرہ تو نشا ہے تمہارے درگز ہے وہ تم نے عام دیا ہوا ہے میرا کلیجہ پھٹتا ہے جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ اسلامی ملکوں کی ائرلائنوں میں بھی شراب دی جاتی میں جمعے کے خطبے میں قرآن پاک آگے رکھ کے ممبر پر بیٹھ کر کس مو سے یہ بات کروں کہ اسلامی ممالک نے جو جہاز چلائے ہیں ان کے اندر بھی شراب دی جاتی ہے کہتے ہیں ہم نے انٹرنیشنل سفر کرنے ہوتے ہماری مجبوری ہے تمہاری اور میرا یہ موقف ہے کہ انقلاب جب بھی آئے گا وہ تصوف کی بنیاد پر آئے گا پر میں کیا کروں میں مجبور ہوں میں چھپا نہیں سکتا مجھے کھول کے بتانی پڑے گی بات آگے میرے قرآن ہے مسجد کا مقام ہے کیا کروں یہ بات کرتا ہوں تو مجھے کہ یار درباروں پہ بھی نشہ بکھتا ہے میں یہ بات کر رہا ہوں صوفیاء کا ترجمان درباروں پہ مزاروں پہ سجادہ نشین تمہیں زمین نگل جائے آسمان تمہیں لے اڑے تم پر کہر نازل ہو تم نے بات دفن کر کے تمہا نشے کا اڈا بنا لیا ماؤں سے بیٹے چھیننے لگے ہو عورتوں کے سروں سے کپڑے چھیننے لگے ہو سوہاگ مارنے لگے ہو بیٹیاں اور بیٹے یتیم کرنے لگے ہو نشہ بیچتے ہو درباروں اور مزاروں پہ یہ تماشا لگ گئے آپ کیسے کروں یہ بات کرنی پڑ رہی ہے مجبوری ہے یہ مضمون مکمل ریکارڈ ہو رہی ہے جوتے کی نوک پہ وہ سجادہ نشین جو امت کو ڈرگز دیتا ہے وہ سجادہ نشین کا ڈیرہ نہیں وہ گند کا ڈہ ہے وہ سے فیض نہیں مل رہا امت کی تبایی ہو رہی ہے بتا دو پھیلا دو اس کو اتراز کرنے کرو میرے رسول نوری بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور نمائندگی کر رہا ہوں اپنی جماعت کی ہمارے بزرگوں نکال اس کی معیت کی تھی ناج کرتے ہیں نہ قیامت تک کریں گے بند کر دیں وہ دربار اور مزار بزرگ دنیا میں یہ کام کرنے آئے تھے اور ہماری سوچ اتنی گر گئی اب تُو شرابی سے بھنگی چرسی سے دین سکھے گا کہتے ہیں اس نے پی ہوئی تھی چڑھی ہوئی تھی بابات کر دی تو میرا کام بن گیا اتنی گندی اور میلی سوچ صاحب ایمان کی ہوتی ہے تو اب نشیوں سجا کر دعائے کرائے سن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ نے نے فرمایا جو شراب پی لے نشہ کر لے اس کی تو چالیس دن تک عبادت رب کمول نہیں فرماتا تو کہتا چڑھی ہوئی تو اس نے دعا کر دی تجھے شرم ہی نہیں آئی بات کرتے یہ آئی نہیں کیا تو جملہ بولتے یہ کوئی تصوف اور طریقت ہے جاؤ اٹھا کے لے جاؤ ایسی کوئی تصوف اور طریقت ہمیں نہیں چاہیے ہمیں وہ والی طریق چاہیے جس میں خدا کے قرآن کی بات ہوتی اور محمد مصطفیٰ کے فرمان کی بات ہوتی تو بھائی یاد رکھو یہ کوئی طریقہ نہیں ایک مزار ہے مجھے ایک صاحب کہنے لگے آج یہاں ماتے ہیں میں نے اس آدمی کو گریبان سے پکل میں کہ ادھر آٹ وہ تو نشہ کرتا تھا اور تُو جاتا تھا تیری یہ کیسے طاقت ہو ہی تُو نے مجھے مشورہ دے دیا تو ہمیں کمزور سمجھتے ہم کمزور ایمان کے لوگ ہیں اور میں یہاں تجھے کہوں گا نہیں نہیں میں یہاں نہیں جاتا میں وہاں جاتا ہوں بلکل کوئی لگی لیفٹی بات نہیں کھری بات تصویب وہ دربار وہ جہاں قرآن پڑھا جائے اور رسول اللہ کی عدیس سکھائی جائے باقی کوئی مطلب نہیں کسی قسم کا میں داتا صاحب کبھی جاؤ نا جلسہ کرنے کسی کام سے کسی تقریب میں تو میں داتا صاحب کے مزار پہ نہیں جاتا میں کہتا یار یہ جرانہ نہیں کہ بندہ کسی کام آیا تھا تو فاتحہ پڑھ لی واپس چلو گکھر سے سپیشل آئیں گے داتا صاحب کے مزار پہ آزری دی اور میرے سمگی گواہ ہے کہ میں سپیشل ٹائم نکال کے بہت سارے کام چھوڑ کے سپیشل جاتا ہوں اور میں مراد ماننے نہیں جاتا میں داتا صاحب کا شکریہ ادا کر دے جاتا ہوں میں ان سے کہتا حضور آپ کی میرے بانی آپ یہاں آئے تو ہمارے بڑے بھی رسول اللہ کے غلام بن گئے میں تو سلام عقیدت پیش کرنے جاتا ہوں ہم مزارات پر جانے کے قائل نہیں بلکہ ہماری تو عقیدت کا درجہ ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم مزار پہ سلام نہ کریں پر مزار داتا صاحب کا مزار خاجہ مہین الدین اجمیری کا مزار غوث عظم جیلانی کا مزار مہدس عظم مولانا سردار احمد کا مزار اولیاء کا مزار میاں شیر محمد شرط پوری کا مزار رب کریم کے بندوں کا بنگیوں چرسیوں کے مزار نہیں ہوتے اور نامین مزارات کے قائل ہیں بلکل قائل نہیں ہوں میں تھوڑے دن پہلے لاہور گیا تھا تو میں کار میں میاں صاحب میاں شیر محمد شرط پوری کا ذکر کر رہا تھا میں اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا یار بہت بڑا بابا ہوا ہے تو مجھے کہہ رہے لگے کرامت کیا ہے ساری دن دن سنت کا درست دیا ہے میں سپیشل گیا تھا تھوڑے دنوں کے بعد پروگرام نشہ بکے گا مزاروں پہ یہ تصوف ہوگا یہ طریقت ہوگی اور ملت پر رحم کھاؤ خدا رہا اگر تمہارے قومی دارے کہتے ہیں ریپورٹ کرنے والے کہ ستر لاکھ پاکستانی نشہ کرتا ہے تو کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ نشہ بیچتا کون ہے کیا تمہیں یہ نہیں پتا درگز کا کاروبار کون کرتا ہے اگر تمہیں یہ پتا ہے تو کیا یہ خبر نہیں تمہیں کن رگوں پر یہ خون اتارتا کون ہے میں اپنے بزرگوں سے معذرت کے ساتھ نشے کا آغاز نراز تو نہیں ہو جائیں گے نوجوانوں کو میں لتار لیتا ہوں لیکن بزرگوں کی عزت کرنا نشہ سگرر سے شروع ہوتا سگرر میں تمہاکو کو رام نہیں کہتا یہ فتوہ نہیں دے رہا تمہاکو کا حکم وہی ہے جو مولی کا ہے جو کچھے پیاس اور لسن کا ہے کہ آپ جب کھا لیتے ہیں تو مو سے بدبو آتی ہے تو آپ مسجد میں آئے تو آنے سے پہلے مسواق کریں مو ساف کریں پھر آپ آ جائیں تو جائز ہے مکروح ہے لیکن حرام ہے لیکن تمہاکو سے آگے جب حالات بڑھتے ہیں تجزیہ نگاروں نے لکھا ہے کہ ہمارے پنجاب کے کچھ علاقوں میں سگرٹ سے نکال کے پہلے بھی بڑھتے تھے لوگ اس میں بڑھا کچھ اب پتہ ایک نیا نشہ اجاد کیا اب اس کے اندر چرس بھی بڑھتے ہیں اور چھپکلی کو مار کے سکھا کے خوش کر کے اس کو پیس کے وہ ساتھ نشے کے ملاتے ہیں اور اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو زیادہ نشہ ہوتا ہے اور کہتے وہ اتنا گند اور ہم کبھی سڑک پہ جاتے تو نشہی کو دیکھ کے مزا کرتے دیکھ نا میں ہارن لگاؤں گا تو کاری کے ہارن سے گر جائے گا لیکن تجھے پتہ نہیں کہ یہ کسی ماں کا بیٹا ہے پتہ نہیں کسی بیوی کا شوہر ہے ایک ہمارے دوست ہیں بزرگ ہیں ان کا دماد فوت ہو گیا نشہ کرتا تھا تو میں تازیت کرنے ان کے گھار پہنچا تو کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کے کہنے لگے حضر صاحب باقی ساری گلہ چھاڑ دیو صرف نشہ تے تقریر کریا کرو وہ جب جیتا تھا تو تب بھی اس کے بچے یتیم ہی تھے میری بیٹی جب میرے گھر آتی تھی اور میں اپنے پوتوں کے اترے کپڑے اسے پہننے کو دیتا تھا تو میرا کلیجہ پھٹتا تھا اور میری بیٹی اس کی زندگی میں بھی بیوہ کی زندگی گزار رہی تھی وہ میری بہووں کے اترے ہوئے کپڑے پہنتی تھی کوئی زندہ ہوں ان نواسوں کو کوئی روٹی کا لکمہ کوئی کپڑا مل جائے گا لیکن سوچتا ہوں میں بوڑا ہوں مر گیا تو ان کو کوئی پوچھے گا بھی کون ان کی خبر اتنا ظلم اس قوم سے اتنی زیادتی اور آرام سے لکھ لوگ گزر گئے کہ یہ ستر لاکھ بھیانک مزاق کیا ہوگا کوئی دانشوار تھا تھا بڑا ظالم وہ ظالم سے کوئی مشورہ لینے آیا اس نے آکے کہا تو بڑا ظالم ہے بڑے کڑوے مشورے دیتا میرا ایک دشمن ہے میں اسے بدلہ لینا چاہتا ہوں میرا دل کرتا اس کا بچہ قتل کر دوں تاکہ وہ تڑپے تو ظالم نے کہا اسے قتل نہ کر وہ تو اس کا باپ دو چر مہینے رو کے چپ کر جائے گا پھر میں سخت سزا دینا چاہتا ہوں مشورہ دے تو اس نے کہا اس کے بچے کو نشے پہ لگا دے جس کا بچہ نشا کرے گا وہ باپ روز مرے گا روز جیئے گا وہ ماں روز مرے جیئے گی نشے اور کالج سے واپس آئے تو نشے کے ٹیکے آتھوں میں پکڑے ہوئے ٹیکے اور آپ اس ملک کے اسلام آباد میں میڈیا نے وہ خبر بھی وائرل کی اور وہ چیز بھی دکھائی لوگوں کو تین مہینے کا بچہ لے کے نشائی سڑک پہ آگیا اس نے کہا میرا نشا ختم اجازت دی سپلائی کرنے والوں کو گلی گلی بیجے گلی گلی انہوں نے کوئی تھوڑا ظلم نہیں کیا اور ہماری اپوزیشن اس کو صرف اتنا پتا ہے کہ یہ جائیں اور ہم آئیں اس سے زیادہ کوئی غرض نہیں بھئی کرپشن کے خلاف نکلے اور تم نشے کے خلاف کس دن نکلو جتنے میں دیکھی ہے یہ کرم ہے میرے عزر صاحب کا میں نے نہیں دیکھی مجھے نہیں پتا کیسے ہوتی کچھ باتیں میں نے سنی ہے ایک میہ فلم میں بیٹھا تھا مجلس میں تو ایک شخص نے کہا کھانسی نہیں جاتی بچے کی دوسرا اس کو مشورہ دے رہا کھانسی نہیں جاتی بڑی دوائی صحیح ہو جائے گی تو میں نے پلٹ کے اس کی طرف دیکھا میں نے کہا کوئی اکل کر کیا مشرق کر اللہ میرا تجربہ ہے میں نے کہا تیرا تجربہ افضل ہے رسول اللہ کا فرمان زیادہ افضل ہے تیرا تجربہ افضل ہے حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی کہتے ہیں میں کر کے دو تھوڑا نشہ ہے اگرچہ میں نے شروع میں کہا بعض لوگ مریض کو سخت مریض کو ایسی عدویات جو مجبوری بن جائے اس کی گنجائش اور اجازت دیتے ہیں محتاط علمات اس میں بہت ساری چیزیں پہلے بیان کرتے ہیں لیکن اس نے کہا جی نیرہ نشہ دینا ہے شفاہ کے لئے حضرت امی سلمہ کہتی ہے میرے نبی پاک نے میری طرف دیکھا میری طرف تو میں نے کہا یار رسول اللہ آپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں تو نبی پاک نے فرمایا امی سلمہ کبھی ناپاک چیز میں بھی شفاہ ہوئی ہے کبھی ناپاک چیز میں بھی کبھی شراب کہ اس کے اندر شفاہ ہو سکتی تو امت کتنی دلیری کرتی ہے جو یہ مشورے دیتی ہے کہ اس کے اندر نشہ ہے شراب ہے تو پخانسی چلی جائے گی تو فلانی بیماری چلی جائے گی نہ آؤ ان چیزوں پہ نہ اپنے ایمان کو خرابی دو اور نہ ایسی باتیں کرو جس درخت رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ میرے نبی پاک صلی اللہ صلی صلی پی ہے جی اب تو میں تجزیہ میں پڑھ رہا تھا کہ ایسی شراب اجاد ہو گئی ہے لوگ شراب پیتے ہیں اور وہ مست بھی رہتے کار بھی چلاتے رہتے کہتے ہیں جی نہیں ہمارا ذہن معوف نہیں ہوا تو یہ والی صحی ہے نشہ نہیں لاتی میرے نبی پاک صلی اللہ نے فرمایا جس چیز کی تھوڑی مقدار حرام ہے اس چیز کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے جس کی زیدہ مقدار حرام ہے اس کی تھوڑی بھی تو خمر اور شراب اگر فل پینا جائز نہیں تو تھوڑی پینا بھی جائز یہ حرام ہے اور حرام تھی اور قیامت تک حرام ہی رہے گی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور حضور نے اظہار اتنا پسندید گی فرمایا اور میں چالیس دن تو عبادت ہی قبول نہیں ہوتی شراب پینے جب تک سچی توبہ نہ کرے ایک دن صحابہ بیٹھے تھے سارے حضرت ابو وکر صدیق بھی تھے فاروق آزم بھی تھے عثمان گھنی بھی تھے ساری تعداد تھی صحابہ کی سارے تشریف فرما تھے حضرت عبداللہ ابن عمر حدیث کے راوی ہے اور مصدرق للحاکم کے اندر ابن حبان کے اندر یہ روایت موجود ہے فرماتے صحابہ بات کر رہے تھے اور بات یہ کر رہے تھے کہ لوگوں کو گناہوں سے کیسے روکا جائے لوگوں کو گناہوں سے گفتگو صحابہ یہ کر رہے تھے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں بیٹھے تھے اور یہ گفتگو کر رہے سے منع کرنے کے لیے بیٹھتے تھے اس پر منصوبہ بندی کرتے تھے پلان کرتے تھے آگے ترتیب دیتے گفتگو ہو رہی تھی تو اب آپس میں بات ہونے لگی کہ کون شاہ گناہ زیادہ برا ہے جس پر سب سے پہلے کام کیا جائے تو دور ایک صحابی بیٹھے تھے ان کا نام تھا عبداللہ بن عمر ایک عبداللہ بن عمر ہے اور ایک عبداللہ بن عمر ہے حضرت عبداللہ بن عمر دور بیٹھے تھے بڑے سمیدار سیانے باریک بین آدمی تھے تو حضرت عمر فاروق اپنے بیٹے سے کہنے لگے جا عبداللہ بن عمر سے پوچھ کہ سب سے سخت گناہ کون تبجیو ہے میرے بینیوں ادھر دیکھئے گا میری جانی پوچھ کہ سخت گناہ کون سا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی کے خدمت میں جب عبداللہ بن عمر گئے تو جا کہ کہنے لگے کہ شہابہ پوچھتے ہیں کہ آپ میں زیادہ وقت گزارا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ بن عمر کہنے لگے صحابہ کو جا کے بتا دو کہ سب سے برا گناہ شراب پینا ہے سب سے برا گناہ اور یہ ام الخبائی برانیوں کی جڑ ہے گناہوں کی ماں یہ بنیاد ہے باقی گناہ اسی سے شروع ہوتے ہیں کہتے ہیں میں نے آکے بتایا تو عزرت ابو بکر صدی رضی اللہ تعالی سیدنا فاروق آدم کہنے لگے خود جاتے ہیں ان کے پاس خود جاتے ہیں چونکہ ہم نے بات سننی ہے ہم خود جاتے ہیں اور ان سے جا کر سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ کو اس تفصیل کا پتہ ہے تو اس کے پیچھے بھی تفصیل ہوگی جو میرے نبی پاگ نے بیان کی ہوگی صلی اللہ تعالی علیہ اس تفصیل کا بھی آپ کو پتہ ہوگا جو نبی پاگ نے بیان کی ہوگی اس بات کے پیچھے جو پس منظر ہے فرماتے کہ ہم اٹھے عبداللہ ابن عمر کے پاس گئے ان سے جا کے پوچھا کہ جناب آپ نے یہ تو فرمایا ہے شراب ام الخبائس ہے تو اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے عبداللہ ابن عمر کہنے لگے یہ میں نے پھر حضور نے ایک مثال بیان فرمائی نبی رحمت نے فرمایا بنی اسرائیل کا واقعہ ہے ایک خوبصورت جوان تھا ایک عورت کا دل آگیا اس پر یہ یاد رکھ لیں ہم لڑکوں کو منع کرتے رہتے ہیں لیکن ہمیں گھر کی بچیوں پر بھی توجہ دینی ہوگی ہمیں ان کے فون پر بھی نگرانی کرنی ہوگی ہمیں وہاں بھی گوھر کرنا ہوگا اس لیے کہ اگر کوئی بچی گنجائش نہ دے تو میرا خیال ہے کہ لڑکا جررت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو وہاں بھی ان کی امہ سے کہیں کہ پبندی لگائے بچی کسی کا موبائل لے کر صلات و سلام فرماتے اس نے کوئی بانہ لگایا کسی کہا کہ اس نوجوان کو بلا کے لاؤ اس کو کہ ہم نے کوئی گوائی لے نہیں ہے تجھ سے وہ نوجوان آیا ایک کمرے میں داخل ہوا تو اگلے کمرے میں لے گئے وہاں داخل ہوا تو اس اگلے کمرے میں لے گئی وہ ماتے جب سب سے پچھلے کمرے میں لے گئی تو ایک لڑکا بندہ ہوا تھا شراب کا پیالہ پڑا ہوا تھا اور بی بی کہنے لگی کوئی گوائی شوائی نہیں لینی تجھے اس لیے بلایا ہے کہ تیرے اوپر دھیل آگیا ہے اب میرے ساتھ مو کالا کر تو وہ یہ حرکت نہیں کر سکتا پاک لوگ پلید کاموں کی جانب توجہ نہیں کرتے میں یہ حرکت نہیں کر سکتا اقبال نے اپنے بیٹے کو دعا دی تھی اس نے کہا تھا حیاء باقی نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں خدا کرے کہ رہے تیری جوانی بیدال خدا کرے کہ رہے تیری جوانی بیدال کہ میرے ساتھ مو کالا کر اس نے کہ میں نہیں کرتا کہنے لگی چل پھر اس کو قتل کر اس کو میں باندھا ہوا اس نے کہ میں قتل کیوں کروں میری کیا دشمنی ہے کہ پھر شراب پیو میں شراب بھی نہیں پیتا تو کہنے لگی اب تو میں نے تجھے اپنے چنگل میں پھانس لیا ہے اب تو یہاں سے بچ کے جا نہیں سکتا اور اگر تو باہر جائے گا تو میں شور کروں گی لوگ جمع کروں گی اس نے میری عزت اب روپے ہاتھ ڈالا ہے تو تو بچ تو نہیں سکتا ایک کام تو کرنا پڑے گا محبوب فرماتے اس شراب تو بنیاد ہے اس نے ایک پیالہ جو پیا کہنے لگا ایک اور دے دو دوسرا پیا تو کہنے لگا ایک اور دے دو اب تین پیالے تین بوتلے شراب جو پی چکا تو خماری چڑ گئی اب اس عورت کے قریب جانے لگا کہ میں تیرے ساتھ زنا کروں گا اس نے کہا جب تک میں قریب نہیں آنے دوں گی جب تک تو اسے قتل نہ کرے اس نے اسے قتل بھی کیا زنا بھی کیا تو معبوب فرمانے لگے یہ قتل اور زنا جو ہوا ہے تو یہ شراب کی وجہ سے ہوا ہے گویا شراب وہ جرم ہے جو قتل بھی کرائے گی جو زنا بھی کرائے گی اور اگر آپ نشائی کو دیکھیں اگر آپ شرابی کو دیکھیں تو کیا وہ ڈکیتیاں نہیں کرتا پھرتا وہ چوریاں نہیں کرتا وہ اپنی ہی ماں کا زیور نہیں بیچ آتا وہ اپنی ہی بہن کا پڑھا ہوا جہیز نہیں بیچ آتا وہ اپنے گھر میں یاد رکھو اس امت اس پاکستان کے ساتھ جہاں بہت سارے ظلم ہوئے وہاں بڑا ظلم یہ ہے کہ بہت بڑا طبقہ جوانوں کا نشے کا دی ہے وہ نشہ انہیں عشق مجازی اور عورتوں کے عشق کی جانب لارہا ہے وہ نشہ چوریاں کرا رہا دکیتیاں کرا میں ووٹ لینے کی خاطر سیاست دان انہیں نشہ فرام کرتے انہیں باندھ کے رکھتے روز تمہیں پڑیا ملے گی ووٹ ہمیں ڈالنا اتنا ظلم اتنی زیادتی اتنا جبر ایک انسان کے ساتھ کھیلنا لاوٹ آؤ پکڑو ان کا دامن اپنے گھروں کو بچاؤ اپنے سختی کرنی پڑتی ہے تو کرو میند کرو جدو جہد کرو ایک صحابی تھے نہیں ایمان بن عبداللہ کیونکہ عرب کے لوگ شروع سے شراب پیتے تھے حرام نہیں بعد میں حرام ہوئی ایک دن غلطی ہو گئی شراب پی لی پھر سے بھول گئے اب کسی نے پرچا نہیں کٹایا مخبری نہیں کی شکایت نہیں لگائی جب نشہ اترا تو خود خیال آیا یہ میں کیا کر بیٹھا خود احساس تو احساس بھی نہیں نہ ہوتا دوڑے آئے نبی پاک کی بارگاہ میں اور آکے آت ماندے یا رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ مجھے پاک کر دے حضور نے صحابہ سے کہا دیکھو اس کے مو سے شراب کی بدبو آتی ہے کہ حضور آ رہی ہے باپ زیادہ پیار کرتی ہے یہ رسول پاک باپ زیادہ پیار کرتا ہے کہ نبی پاک حضور برحمت اللہ العالمین ہے امت کے لیے لیکن جب ثابت ہو گیا نا کہ شراب پی ہے تو پھر محبوب نے فرمائے اب اس کی صلاح ضروری ہے حکم دیا اور جب بات کی تو جا ہو جلال کے عالم میں کی روپ اور دب دب فرمائے لے جاؤ باہر ستون سے باندھو کوڑے مارو حضرت ابو حرائرہ کہتے ہیں اسے کوڑے لگ رہے تھے کوڑے تو میرے نبی پاک اندر بیچینی کے عالم میں ٹیل گئے کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر آتے کبھی ادھر یا رسول اللہ آپ اس کے لئے یہ کر رہے تو شراب پی کیا آیا تو میرے حبیب نے فرمایا تو نے غلطی کرنا دیکھا ہے احساس کرنا نہیں دیکھا خود غلطی ہو گئی تو کیا ہوا وہ خدا سے بھی پیار کرتا ہے محمد مصطفی سے بھی پیار کرتا ہے ان لوگوں کو معاشرے سے کاٹے نا ان کو جہاز کہ کہ نشہی کہ 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 کٹے نا یہ کسی ماں کی آنکھوں کے تارے ہیں یہ کسی بہن کے راج دولارے ہیں کسی بیوی کے سر کا تاج ہے کوئی بیٹی انتظار کر رہی ہے کہ میرا باپ شام کو گھر آئے گا او بھائیو ان پر محنت کرو ان کے علاج کراؤ جدو جہد کرو ان کے لئے انہیں توبہ کی طرف لاؤ میرے شیخ پیرانے سلسل حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی تقریر کر رہے تھے تو ایک شرابی پیسر ہو گیا دوڑا ہوا آیا حضور ہر روز شراب پی ہے چالیس سال ہو گئے شراب پی تے آپ کی باتیں دل کو لگ گئی ہیں لیکن آج توبہ کروں گا تو اللہ معاف کر دے گا حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے تیرا کوئی انتظار کر رہا ہے تو کہنے لگا حضور نشعیوں کا شرابیوں کا کون انتظار کرتا کچھ زمانہ اممہ انتظار کرتی تھی اب سمجھ گئی وہ نہیں آئے کون انتظار کرتا سمجھ گئی وہ نہیں آئے کچھ عرصہ بیوی نے انتظار کیا سمجھ گئی کسی نالی میں رب کی رحمت تیری توبہ کا ابھی انتظار کر رہی ہے خدا کا کرم تیری توبہ کا انتظار کر رہا آجا دروازہ کھلا وہ شخص کہتا جب بات سنی تو اللہ اکبر کہا کپڑے پھٹ گئے قدموں میں گرہ وضو کیا مسجد آیا کہہ لگا یا اللہ تو واقعی راضی ہے تو فرماتے جب وہ رو رو کے یہ دعا کر رہا تھا تو مسجد کے ہر کونے سے آواز آنے لگی تو نے سچی توبہ کر لیا تو تیرا رابہ راضی ہو گیا ہے ان کو پکڑ کے لاؤ اور حضرت جنید نے یہ بات سیکھی کہا سے حضرت سیری سکتی سے حضرت سیری حضور ایک شرابی شراب کے نشے میں مص آل فال بول رہا ہے اور لوگ تماشا دیکھ رہے حضرت گئے چھڑی آت میں تھی جوانوں سے کہا چلو نکلو بھاگو سب لوگ چلے گئے تو فرمایا جنید جا پیالے میں پانی لاؤ فرماتے میں پانی لائیا تو حضرت نے اپنے ہاتھوں سے اس کا مو دھوڑا لائے اللہ کرے ان کا کوئی مو دھونے والا یہ آجائے اللہ کرے کوئی آئے جو ان کا مو دھوڑا لے یہ تو بیچارے اب اُلج گئے گناہ میں کوئی آئے ان کا بازو تھامے دھو کے نہ مو تو رب کریم کے ولی کی آنکھوں میں آسو آئے اور پھر رو کے کہنے لگے اے اللہ جو میری طاقت تھی وہ میں نے کر دیا اب جو تیرے قبضے میں ہے تو بھی رحمت فرما میری طاقت میں مو دھونا تھا میں نے دھوڑا لائے تو دل دھو دیا کرتا ہے میربانی کار اس کے دل کو بھی صفائیت آف فرما دے یہ کہ کہ چلے تُو نے مود ہویا تھا تو ہم نے دل بھی دھوڑا لائے دھوڑا ان کی بازو تھامو اگر حکومتیں تخافل برستی ہیں غفلت کرتی ہیں تو امت کو باقی لوگوں کو جاگنا چاہیے پر محنت کرو انہیں بچاؤ ورنہ ان کی دنیا تو خراب ہوئی گئی آخرت بھی بگڑ جائے آخرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ فرماتے ہیں ایک آدمی کو تھوڑا سا میرے پاس آیا جایا کرتا تھا کچھ اس نے تھوڑا سا سیکھا تھا پھر چھوڑ گیا ایک دن اس کی بیوی کا پیغام آیا کہ حضور آپ کے پاس آیا کرتا تھا اب تو موت کا وقت قریب آگیا ہے میربانی کریں تشریف لائیں عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں اس کے گھر گیا تو اس پر سکرات کا عالم تھا سکرات موت تاری تھی میں سمجھ گیا کہ اب انتقال کر جائے گا تو فرماتے ہیں میں نے اس کے پاس کلمہ پڑھنا شروع کر دیا لا الہ الہ جب کسی کے پاس جائے نا مرض وفات میں تو اسے کہنا نہیں چاہیے کلمہ پڑھ کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ اس پر تو موت کا سکرات کی سکتی ہے ہو سکتے آپ کہیں تو اس پریشانی میں وہ کہہ دے میں نہیں پڑھتا تو اس کے لئے بڑی مسئیبت کھڑی ہو جائے گی یہ لفظ کہہ کہ تو آپ اس طرح کریں جب جائیں تو اس کے سامنے جا کے کیا کہے کلمہ پڑھنا شروع کر دے لا الہ اللہ یہ عوال دینے شروع کرے وہ بھی آپ کو دیکھ کے پڑھے گا تو حضرت اللہ بن مبارک کہتے ہیں میں گیا تو اس پر موت تاری تھی میں نے اس کے سامنے بلند آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دی تو وہ ساری باتیں کرتا لیکن جب وہ کلمہ پڑھنا چاہتا لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اس کی زبان سے نکلتا نہیں تھا فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا میں نے اس کو کہا تو کیا کر رہا ہے تو وہ رو پڑھا کرنے لگا حضور میں کوشش کرتا ہوں باقی سارے لفظ نکلتے آپ سے باتیں بھی کر رہا ہوں پر جب میں کلمہ پڑھتا ہوں تو میری زبان پہ جاری نہیں ہوتا حضرت فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری کہ اس کی روح پرواز کر گئی میں بڑا پریشان تھا روز یہ بات میرے ذہن میں گھومتی تھی کہ وجہ کیا تھی ایک دن مجھے خواب میں ملا اللہ اکبر تو فرماتے ہیں اس کا سارا جسم زخمی تھا میں نے کہا تجھے کیا ہوا اور کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ کہنے نے کہا حضور میرا رب مجھ سے ناراض ہے اور میں بڑی تکلیف میں ہوں میرے لئے دعا کریں روکتی بہن روکتی بھائی روکتے رشتہ دار روکتے ہر جمعے رات ہفتے میں ایک دن پیتا تھا اس کا نقصان یہ ہوا کہ مرتے وقت میری زبان پہ کلمہ بھی جاری نہیں ہوا میرے رسول پاک سید عالم کو صحابہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ بدبو آ رہی ہو اسی حال میں اٹھایا جائے گا اور صدا دی جائے قیامت میں بھی حال بڑا سخت دنیا بھی تباہ قبر بھی تباہ آخرت بھی تباہ اور پھر وہ لوگ زندہ لاشے بن کے وقت گزار رہے ہیں اظہار بیزاری کریں ہمارے ہاں تو فیشن ہے اور شرابیوں کی دوستی ظالموں کے ساتھ جرانے ہمارا آنا جانا پروٹو کول دینا ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کون کتنا شرابی ہے ہمیں پتا ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ روز ویڈیو آتی ہیں روز شور اٹھتا ہے بڑے بڑے شرابی کبابی اس ملک کی باگ دور سبھالے ہوئے ہیں اور ہمارے تو جرانے ہیں اس لیے ہمیں بھی تھانا کلچر کو پروان چڑھانا ہے ہمیں بھی ضرورت پڑ سکتی ہے جگڑے میں تھانے لے جانا پڑتا ہے تو کیا کریں یرانے رکھنے پڑتے حضرت امام شعفی فرمایا کرتے تھے جس نے دوستی رکھی شرابی سے اور راضی ہوا اس کے شراب پینے پر اللہ قیامت نے اسے بھی سزا دے حکم یہ ہے کہ اسے سمجھاؤ بہلاو کی اجازت نہیں ہے میرے بھائی اور ہمارے ہاں تو یہ چودری اور مڈیرہ اور سپا سلار دیکھیں علامت ہے نا اب یہ علامت ہے نا جناب مال آ جائے تو پھر کہتے ہیں وہاں اور میں نے تو شروع میں کہا تھا اب لوگ اس کو فخر کا باعث جانتے ہیں گندگی کھانے والا باعث فخر نہیں ہوتا تو گند کھائے وہ باعث فخر نہیں فخر وہ ہوتا ہے جس کا کردار زیادہ اللہ ہوتا ہے یہ کوئی علامت نہیں کہ میں بڑے قبیلے سے ہوں تو اب ہمارے بچوں کوئی جازت ہے وہ نشے کرتے پھریں شرابیں پیتے پھریں موج کرتے پھریں یہ کوئی فخر کی علامت نہیں یہ شرم کی علامت ہے باپ کا سر آج تو فخر سے بلاند ہوتا ہے نا معاذ اللہ استقفراللہ کہ وہ دیکھو جی وہ شرابیں بھی پیتا ہے موچھیں بھی بڑی رکھی ہوئی ہیں بدماشی بھی کرتا ہے پتہ تجھے اس وقت چلے گا جب تیرے پاؤں تک آگ آئے گی اور جب تیرا گھار اجڑے گا جب تبانیہ ہوگی جب یہ بیچ ڈالے گا ہر شہ جب یہ تجھے کسی کام کے قابل نہیں چھوڑے گا پھر تجھے خبر ہوگی قرآن نے اسے ناجائز کہا رسول پاک نے اسے ناجائز کہا اور مولا علی کی ایک بات تو عرف آخر ہے کسی نے کہا حضور آپ شراب اور نشے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں تو حضرت علی کہنے لگے بہتے دریاں میں ایک قطرہ گرے شراب کا اور پھر وہ دریاں خوشک ہو جائیں اور اس کی سطح پہ گھاس ہو گائے اور میرا گھوڑا اگر وہ گھاس کھالے تو میں اس گھوڑے کی سواری بھی پسند نہیں کرتا ایک قطرہ شراب گر پڑے جنابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا جہلیت کے زمانے میں تو سارے شراب پیتے تھے آپ نے کبھی پی تھی تو آپ فلمانے لگے میں وہ کام نہیں کرتا جو کرنے کے بعد بیوی اور بہن کی پہچان ختم ہو جاتی میں وہ کام ہی نہیں کرتا اتنا غلیز کام کیسے کروں کہ جو پینے کے بعد یہی خبر نہ ہو کہ بیوی کونسی اور بہن کونسی ہے میں یہ کام نہیں کرتا جو انسان کو رشتوں کی پہچانی بھلا دے میں وہ کام کرتا ہوں جس میں انسان کا شعور بیدار رہتا ہے اکل بیدار رہتی ہے اپنی زندگی کو سوارے اور اگر کسی جگہ یہ گلتی ہے تو کھڑی اور سچی توبہ کریں اور اگر دائم آئیں کوئی ایسا شخص ہے تو اس کا بازو تھامیں محنت کریں دائم دیں اسے اس دلدل اور گندگی سے باہر نکالیں یہ بہت بڑی نیکی ہوگی اور ان بہروپیوں کو پہچانیں انہوں نے تھوڑے سے پیسوں کے لیے ملت کے جوانوں کی رگوں میں نئی زہر و نیل دیا ہے اور تباہی پھیلا دی ہے دعا کرتا ہوں رب کریم کی بارگاہ میں اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعویٰ کسے چمے آیا گلاب تائیں کسے جا کے کلینو چمے آئے کسے چمے آیا کسے چمے آیا کسے چمے آیا کسے چمے آیا کسے پیر آلی 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 موسیقی